اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس یہ آج ہمارا لیکچر نمبر سیون ہے اس لیکچر میں ہم پہلا کویسٹن ڈسکس کریں گے فیکس مشین کے بارے میں فیکس مشین ایک ایسی ڈیوائس ہے جس سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ڈاکومنٹس کو سینڈ اور ریسیو کیا جاتا ہے یہ فوٹو کپی مشین کی طرح کام کرتی ہے اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے دوسری فیکس مشین کو ڈاکومنٹس سینڈ کرتی ہے فیکس ٹیکنالوجی بزنس میں بہت استعمال ہوتی ہے اس کے ذریعے انوائسز اور آرڈرز اور ڈرائنگز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے فیکس مشین کی حمومن دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک کو ڈیڈیکیٹڈ فیکس مشین کہتے ہیں اور ایک کو فیکس مارڈم کہتے ہیں سٹوڈنٹس اب ہم اس کی پہلی ٹائپ جس کو ہم ڈیڈیکیٹڈ فیکس مشین کہتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ فیکس مشین بسیکلی ایک نارمل فیکس مشین ہے جو ہمارے عام طور پر آفیسز میں استعمال ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم ڈاکومنٹس کو دوسری فیکس مشین کو سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں اب دوسری ٹائپ فیکس موڈم فیکس موڈم ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ ایکسپینشن کارڈ کی شکل میں ہمارے کمپیوٹر میں فکس کی جاتی ہے اس کے ذریعے ہم ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں فیکس سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں فیکس موڈم کی وجہ سے ہمارا کمپیوٹر ایس اے فیکس مشین کام کرتا ہے فیکس موڈم کی دو ٹائپس ہوتی ہیں عام طور پر ایک انٹرنل فیکس موڈم ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے اندر لگتا ہے اور ایک ایک ایکسٹرنل فیکس موڈم ہے جو یو ایس بی کے ذریعے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے سٹوڈنٹس اب ہمارا نیکسٹ لیسن ایمیجنگ سسٹم کے بارے میں ہے ایمیجنگ سسٹم کے ذریعے آپ پیپر بیس انفرمیشن کو ایمیج میں کنورڈ کرتے ہیں اور پھر کمپیوٹر میں سٹور کرتے ہیں سکینر ایک ایسی ڈیوائیس ہے جس کے ذریعے ایمیج، پکچر، گریفکس اور پرنٹیڈ ٹیکسٹ کو ڈیجیٹل ایمیج میں کنورڈ کرتے ہیں سکینر کو گریفک سکینر بھی کہا جاتا ہے اس کو ایمیج سکینر بھی کہتے ہیں ہمارے کمپیوٹر میں گریفکس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک راستر گریفک اور ایک ویکٹر گریفک سٹوڈنٹس، اب ہم لوگ گریفکس کی پہلی ٹائپ راستر گریفک کو ڈسکس کرتے ہیں راستر گریفک کو ہم لوگ بٹ میپ گریفکس بھی کہتے ہیں بٹ میپ گریفکس میں ایمیج بہت سارے پکزل سے مل کر بنتا ہے راستر ایمیج یا راستر فائل کو موڈیفائی کرنا مشکل کام ہے سکین ایمیجز یا سکین کیے ہوئے ایمیجز اور کیمرہ کی فوٹوز راستر ایمیجز کہلاتے ہیں راستر ایمیجز کی ایکزیمپلز میں بٹ میپ فائلز، ٹیف فائلز، جیف فائلز اور جیپ ایگ فائلز شامل ہیں سٹوڈنٹس اب ہم ویکٹر گریفک کو ڈسکس کرتے ہیں ویکٹر گریفکس پکزل سے مل کر نہیں بنتے بلکہ لائنز اور کروز سے مل کر بنتے ہیں اگر آپ ویکٹر ایمیجز کو زوم کرتے ہیں تو یہ ایمیجز بلر نہیں ہوتے ان میں پکزلز نظر نہیں آتے اور ان کی ریزولوشن سیم رہتی ہے ان میں فرق نہیں آتا ویکٹر ایمیجز کے ایکزیمپلز میں ای پی ایس فائلز، ایس وی جی فائلز اور پی ڈی ای فائلز شامل ہیں سٹوڈنٹس ہمارا نیکس قیسچن ہے کہ آڈیو اور ویڈیو انپوٹ ڈیوائسز کیا ہیں سب سے پہلے آڈیو انپوٹ ڈیوائسز کو ڈسکس کرتے ہیں آڈیو انپوٹ ڈیوائسز کو ساؤنڈ ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آڈیو انپوٹ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کمپیوٹر میں ساؤنڈز کو یا میوزک کو ریکارڈ کر کے سٹوڈ کیا جاتا ہے کمپیوٹر میں ساؤنڈ انپوٹ کرنے کے لیے پہلے کمپیوٹر کے اندر ساؤنڈ کارڈ انسٹال کرنا پڑتا ہے عام طور پہ ساؤنڈ کارڈ ہمارے مدربورڈ پہ بلٹ ان انسٹال آتا ہے لیکن اگر کسی کمپیوٹر میں ساؤنڈ کارڈ بلٹ ان انسٹال نہ ہو تو ہمیں ایکسپینشن کارڈ میں ساؤنڈ کارڈ انسٹال کرنا پڑتا ہے آڈیو انپوٹ ڈیوائسز میں مائکرو فونز، ہیڈ سیٹس، آڈیو کیسٹس شامل ہیں موسیقی